میرے چینل کا نام ہے chwork2424 جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کے لئے ویڈیوز لے کے آتا ہوں جن میں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کمپیوٹر پر موجود اپس کو اپلیکیشنز کو موجود جو کمپیوٹر میں موجود اپلیکیشنز ہیں ان کو یوز کر کے کیسے ایک کریٹر بن سکتے ہیں ایک میکر بن سکتے ہیں اور کیسے آپ فری لانسنگ پر فائیور پر کام کر سکتے ہو تو سب سے پہلی جو ایک چیز ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ایک سکل موجود ہونی چاہیے جب تک کہ آپ کے اندر ایک سکل موجود نہیں ہے تب تک آپ کام نہیں کر سکتے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ آپ ایک سکل آپ اپنے اندر ڈیویلپ کرو تاکہ آپ کوئی بھی کام جو کرنا چاہتے ہو اس کی آپ کے آپ کو پہلے سے آپ کے اندر جو ہے نا سکل موجود ہو اور آپ اس پہ پوری طرح سے پریپیرڈ ہو اگر کوئی آپ کو کام ملتا ہے جیسا کہ آپ کو لاؤگو ڈیزائنگ جیسا میں آپ کو لاؤگو ڈیزائنگ بتاؤں گا آپ کو صرف دو سوفٹری بتاؤں گا کہ آپ سمپل کمپیوٹر میں دو سوفٹری کو یوز کرتے ہوئے کیسے لاؤگو ڈیزائن کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کے اندر ایک کمپلیٹ سکل ہونی چاہیے آپ اس کے اوپر پوری طرح سے پریپیرڈ ہونی چاہیے اور پریپیرڈ کی طرح سے طرح ہے تو اس کے لیے آپ کو لاؤگو ڈیزائن ہے نیازوں سیمپل سوفٹری کی ضرورت کی ضرورت zajاءت ہے اپنے آپ کو ایک intermediate level پر میک کر بنا سکو تو میں وہ آپ کے سامنے ہی آج پیش کروں گا تو اس کے لئے ہمارے پاس سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے simple paint simple paint ہمارے پاس ایک مجود ہوتا ہے یہ دیکھیں ہر جو windows کے اندر مجود ہے simple paint ہے یہ ایک اوپر جیسے کہ یہ شو بھی ہو رہا ہے آپ کو paint یہ اس کی جو logo type ہے یا picture جو ہے سب کچھ اس کے اوپر ہی شو ہو رہا ہے اس پہ آپ مختلف functions ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ جو لاؤگو کریٹ کر سکتے ہو اپنے ڈیزائنگ کریٹ کر سکتے ہو جیسے کہ یہ دیکھیں میں نے ایک paint بنا دیا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر مختلف قسم کی ڈیزائنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا اس کو ہم کہتے ہیں لاؤگو ڈیزائنگ بنانا جیسے کہ یہ میں نے ایک background بنا دیا لاؤگو کا اس کے اوپر آپ کچھ لکھ دیں یہ آپ کا ایک logo ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس جو second چیز آتی ہے وہ ہمارے پاس ہوتی ہے 3D painting 3D paint ٹھیک ہے 3D painting کیسے create کر سکتے ہیں 3D paint کیسے create کر سکتے ہیں اچھا 3D paint create کرنے کے لیے آپ کی میری جو videos موجود ہیں 3D paint کی جن کے url جو ہے میں description میں لگا دوں گا لگا دوں گا تو آپ وہاں سے videos دیکھ سکتے ہیں کہ آپ 3D paint میں work کیسے کر سکتے ہیں تو سمپلی آپ اپنے computer پر بیٹھ کے 3D paint use کرو پہلے اپنے اندر skill develop کرو اس کے بعد آپ Fiverr پر فیلانسی پر کام کرو جا کے تو آپ کو جو ہے نا آپ کی earning اس کے بعد جو 3D paint اس کو use کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو یہ دیکھیں یہ 3D paint کا جو نا logo میرے پاس موجود ہے تو یہ دیکھیں یہاں سے میں نے یہ new file open کی یہ میرے پاس ایک new file open ہو گئی یہ ایک 3D logo کی new file open ہو گئی ہے اور یہ window 10 میں موجود ہے window 10 میں اس کے علاوہ میرے خیال میں کسی window میں 3D paint موجود نہیں ہے تو آپ اپنے پی سی پر لیپ ٹاپ پر سمپل window 10 کر لو window تو use کرنی ہے نا اپنے window 10 کر لو تو اس پر آپ 3D paint use کرو اگر اس کے علاوہ بھی آپ 3D paint کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس net موجود ہے لیکن میں نیٹ سے علیدہ بات کر رہا ہوں اب یہ آپ نیٹ پر آپ کو جانے ضرور نہیں ہے جب تک آپ کے اندر کوئی skill موجود نہیں ہے اچھا اس پر آپ 3D paint کیسے چلا سکتے ہو یا کیسے یوز کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ پہلا brush ہیں یہ مختلف قسم کی brush بنی ہوئے ہیں یہ pencils بنی ہوئے ہیں یہ sketch بغیرہ بنانے کے لیے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ 2D shapes ہیں جو کہ simple paint میں جو میں نے shape لگائی تھی یہ دیکھیں یہ 2D shape موجود ہے اس کے بعد 3D paint میں یہ 2D shape بھی موجود ہیں 3D shapes بھی موجود ہیں 3D shapes کا مطلب کہ اس میں 3D آپ جانا create کر سکتے ہو 3D logo type create کر سکتے ہو یہ دیکھیں یہ میں نے 3D shape بنا لیا 3D shape کا مطلب کہ آپ تینوں sideوں سے دیکھ سکتے ہو اچھا اس کے بعد ہمارے پاس stickers موجود ہوتے ہیں یہ stickers آپ اس طرح سے 3D tape جو آپ کیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ 3D paint کو use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میری ویڈیوز موجود ہیں میں آپ کو ان کے url send ضرور کروں گا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ تیکس ہے 3D text ہو گیا 2D text ہو گیا یہ text آپ اوپر لکھ کے جو آپ نے logo بنائے اس کو اور بھی بازہ کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ background ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس background ہوتا ہے picture کا background okay ہو گیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ دیکھیں اس کو آپ off کر دیں یہ آپ کا ایک logo بن گیا simple سا logo اچھا اس کو آپ save کر سکتے ہیں اس سے آپ 3D models create کر سکتے ہیں جیسے کہ میں اس کو save as کر رہا ہوں image ٹھیک ہے وہ کہتا ہے adjust کر لو angle اس کا یہ دیکھیں ٹھیک ہے بڑھ اکمال کی اپ جو ہے نا آپ اس سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہو تو یہ دو اپس تین جن کے بارے میں میں نے آپ کو آج بتانا تھا آپ اپنے اندر skill develop کر سکتے ہیں ان کے ذریعے تو شکریہ کہ آپ نے میری جو ویڈیو دیکھی اور پلیس سبسکرائب کیجئے تاکہ میں جلد ہی آپ کو جو ہے نئی ویڈیو دے سکوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اگر آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگی تو آئندہ سے میں اس کو اس بات سے اس چیز سے آوائٹ کروں تو تھانکس پر واشنگ مائی ویڈیو